شفائیتی دعا حقیقتن روایتی دعا سے ہٹ کر خدا کے دل کے مطابق ہوتی ہے جو شفائیتی دعا ہوتی ہے آمین شفاعت جو شفاعت کار ہوتے ہیں وہ حقیقتن تاریخ ساز ہوتے ہیں ہسٹری میکر جو کون سے شفاعت کرنے والے یہ دعا ہی ہے پر یہ ہٹ کر ہے اس کی ضرورت ہے آج جو نکفتہ بے حالت ہے اندھو ناک حالت ہے یہ سچ مجھے ہے موت گھڑکیوں جاڑائی یہ سچ ہے کسروں میں یہ سچ ہے ہمارے بچے اور ہمارے جواہ بزروں میں ہمارے درد پر رول کچھ کو کہیں جو ہمارا دوسرا مددگار ہے وہ ہمیں آج ایسا انجیکٹ کر دیں کہ ہم مسیح کی طرح کا درد رکھنے والے ہوں مسیح کی طرح کا مسیح سے بڑھ کر کوئی انٹرسیسر نہیں ہے آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں خوصیہ نبی کا صحیفہ اس کا ساتھوہ باب خوصیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا ساتھوہ باب ہے اور اس کی آئیت بھی ساتھویں ہے آئیت بھی ساتھویں ہیں اور ساتھ کے عدد کو تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں اور یہاں ڈبل ساتھ ہے اس لیے یہ اور بھی قابل غور ہے ہم سب کے لیے میرے لیے اس جڑوہ شہر کے خدام کے لیے وہ سب کے سب کیا لکھا ہے نہیں اگے تنور کی مانند دال نہیں بولنا واو بھے تندور پنجابی جہ آجی پھر بولیں کیا لکھا ہے تنور کی مانند دیکھتے ہیں اور اپنے کازیوں کو کھا جاتے ہیں ان کے سب بادشاہ مارے گئے ان میں کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے کون بول رہا ہے کون کہہ رہا ہے خدا من خدا کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے اور کبھی آپ ساتھویں باپ کی پہلی آیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں اور سارا باپ بھی پڑھ دیں تو آپ کو ساری حقیقت اور تمام حقائق پتہ چل جائیں گے جس کے لئے میں مختصر یہ کہوں گا اسرائیل جو خدا کی قوم ہے اور آج کا چرچ جو خدا کے نزدیک یسو مسیح کی کروسی فکشن کے باعث خاص خاص ہے کیا ہوا ہے خدا کی قوم جو دوسری قوموں کے ساتھ خلط ملت ہو گئے اسی طرح آج کا سانہ چرچ لیڈرز کے عادت اگر اس سچ کو وہ قبول کریں تو وہ بھی خلط ملت بھی ہے اور غلط ملت بھی ہو گئے ہو ہے ٹائٹل ہے ٹائٹل ہے میں سردیز کی کلیسیاں کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور وہاں جب لکھا سردیز کی کلیسیاں کے فرشتہ کو لکھ کس کو لکھ فرشتہ کو آپ جانتے ہیں کون سا فرشتہ تھا وہ وہ بغیر پر والے فرشتے کی بات ہو رہی ہے پر والا نہیں وہ لیڈر کی بات ہو رہی ہے قائد کی بات ہو رہی ہے لیڈ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے چوپان کی نگے بان کی اس کو کہہ رہا ہے اڈریس جو کر کے بات ہو رہی ہے وہ فرشتہ ہے ٹائٹل جو بھی ہے وہ تو لگ گیا ہے پر کہہ رہا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں میں تیرے کاموں کو ٹائٹل بشپ لگ جائے ٹائٹل پاسٹر لگ جائے ٹائٹل آرچ بشپ لگ جائے اور لگ گئے لگ گئے اس سے بھی بڑے بڑے ٹائٹل کیوں نہ لگ جائے وہ اسی ٹائٹل کے ساتھ لیکن کی کیا رہا ہے میں تیرے کاموں کو اور کام کیا ہے بولیں گے کوئی بولے تو کہلاتا زندہ پر ہے مردہ مردہ انجل کے ساتھ بات ہو رہی ہے سو حسیہ نبی کی معرفت اس پر پھر کبھی لیکن اس وقت جو مرکزی آیت ہمارے سام نے حسیہ نبی کی معرفت خدا کلام کر رہا ہے اور خاص فوکس اس بات پہ ہے ان میں کوئی نہ رہا حالات و واقعات جو بھی ہیں ہم ان ہی پر کنسنٹریٹ نہ کریں بلکہ ہم اس بات پر فوکس کریں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ایسا ہونے کی وجہ کیوں ہے حادثہ تو ہیں واقعات تو ہیں ان پر ماتم بھی ہے ان پر افسوس بھی ہے لیکن ہونے کی وجہ اور اس روک تھام نہ ہونے کی وجہ لکہ ہے ان میں کوئی نہ رہا کوئی تو ہو کوئی تو ہو جو مجھ سے دعا کرے دعا انسانوں کے ساتھ جڑنا نہیں بلکہ انسانوں کا خدا کے ساتھ جڑنا ہے آمین خدا کی صوبت میں ایک ہو نا ہے دعا خدا کی ومنس میں آنا ہے دعا اور پھر دعا بھی کیسی کونسی انٹر سیسر پریہر کوئی انٹر سیسر آئے سامنے صرف یہ بات نہیں ہے کہ کوئی دعا دیتے بڑی رش لگی یہ دعا کرن والے کوئی تھوڑے نے کوئی تھوڑے نے پورے ملک کی دعایاں میٹھ گا دعایاں میٹے دعایاں میٹے یہ تو پورے ملک میں ہے جگہ جگہ ہے ایسے ہی نہیں یہ انہوں بھی پتہ ہے لیکن تو بھی وہ سارے پریہرز گروپ میں سے ڈھونڈ تا ہے کوئی ابھی تک وہ گیپ نہیں پورا ہو رہا کیونکہ نبی یسائی کہہ رہا ہے کوئی تھوڑ نہیں دعا ماں دی تم دعا پھر بھی دعا کروگے کر لو کر لو تو بھی میں بول دے نہیں ہو پول گے آئے تا گھرے مائی گاڈ دعا ہی تو ہے لیکن یہ ہتھ کر بات ہے کوئی انٹرسیسر سامنے آئے جو انٹرسیسن کے ساتھ پیشن کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ خدا کے خصو کوئی نہ رہا کوئی نہ رہا خدا کو دعا یا رش کبھی بھی کنونس نہیں کر سکتی پر سارے دعایہ گروپوں میں سے ایک بھی ہزگیل کی طرح ایک انٹرسیسر کھڑا ہو گیا ہے اور ایک انٹرسیسر نے کمال کر دیا ہے انٹرسیسر شفاعت کرنے والا شفاعتی دعا کرنے والا ایک کوئی بڑا ہے آمین ایک کوئی بڑا ہے خدا سالوس شفاعت کے کام میں انٹرسیسر کے کام میں شامل ہے کیا بولا میں کون شامل ہے خدا سالوس سمجھتے آپ خدا باب خدا بیٹا خدا رول قدس وہ شامل انش میں ہے خدا باب تلاش ہی انٹرسیسر کر رہا ہے خدا کا کلمہ خدا کی ذات کا نقش خدا کا بیٹا سب سے بڑا انٹرسیسر ہے صرف پریئر فول لائف نہیں not only پریئر فول لائف اندید most important پریئر فول لائف but انٹرسیسر پریئر واری ہے خدا کا کلمہ خدا کا بیٹا آمین اور ابھی خدا کے خادم پاس سفیر بول رہے تھے رومیو آٹھوے باب کو وہ کوڈ کر رہے تھے رول کس رول کس ہمارا انٹرسیسر ہے ارے جب خدا سیلوس میں انٹرسیسر کی بڑی اہمیت ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے ہم فضل مانگیں توفیق مانگیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈیلیوری نہ نہ ہو تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے بولیں ہاں نہیں دعا نہیں انجیکٹ کیا جاتا ہے کیڑا والا انجیکشن تا تا دردان پہ دردان پہ دردان درد کے بغیر دلیوری نہیں روک گئی ہوئی ہے سمجھتے ہیں ہی ہی ہے سمجھتے ہیں لیکن گاڈ 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 بلیس یو زویب زویب گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو ڈیر من آف گاڈ پاس سفیر تا کہ ہمارے اندر درد پیدا ہو آہیں پیدا ہو ہم ہم کشفی دور میں سے گزر رہے ہیں مائی گاڈ یہ دور کشفی دور ہے ہم کہا ہیں اپنی اپنی منسٹری اپنے اپنے نام اپنی ذات کہاں کھڑے ہیں شفائیتی دعا حقیقتن روایتی دعا سے ہٹ کر خدا کے دل کے مطابق ہوتی ہے جو شفائیتی دعا ہوتی ہے آمین شفاعت جو شفاعت کار ہوتے ہیں وہ حقیقتن تاریخ ساز ہوتے ہیں ہسٹری میکر تینک کیوں جو کون سے شفاعت کرنے والے یہ دعا ہی ہے پر یہ ہٹ کر ہے اس کی ضرورت ہے آج جو نکفتا بے حالت ہے اندھو ناک حالت ہے یہ سچ مجھ ہے موت کھڑکیوں چالائی یہ سچ ہے کسروں میں یہ سچ ہے ہمارے بچے اور ہمارے جوا بزاروں میں ہمارے درد پہ رول کچھ کو کہے جو ہمارا دوسرا مددگار ہے وہ ہمیں آج ایسا انجیکٹ کر دے کہ ہم مسیح کی طرح کا درد رکھنے والے ہو مسیح کی طرح کا مسیح سے بڑھ کر کوئی انٹرسیسر نہیں بہت بڑا نمونہ سو انٹرسیسر جو شفاعت کرنے والے پریئر وارئر ہیں وہ نئے زمانوں کا آغاز کرتے ہیں ہاں نئے زمانوں کا آغاز لسن ٹو می زمین پر کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہوگا جب تک شفاعتی دعا کرنے والے نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے زبور ایک سو پندرہ جب میں نے بولا زمین پر کچھ نہیں ہوگا یہ کیا بات ہو رہی ہے کدھر یہ بات جا رہی ہے زبور ایک سو پندرہ اور اس کی پندرہ سولوی آیت لیکن تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اگلی بات آسمان تو خداوند کا ہے آسمان تو لیکن بلاند پڑھیں بلاند آواز میں سب پڑھیں لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے سب بولے زمین مجھے دی ہے ایک دوسرے کو کہے زمین خدا نے تجھے دی ہے زمین پر کچھ نہیں ہوگا جب تک شفایتی دعا کرنے والے جب تک شفایت کرنے والے نہیں ہوں گے ادرواز ادرواز ٹانٹنگ بس یہ ہی ہوگا پھر لیکن ہم اس کے لیے نہیں بلائے گئے تماشائی اس کے لیے نہیں بلائے گئے انٹر سیسر ہونے کے لیے آمین آسمان میرا زمین آپ کو دی علاقہ آپ کے سپورت ہے آپ کے حال اور احوال میں پچھلے دن ہو نام نہیں میں لوں گا یہ کدھرے پے گی ضرور سے لائے بھی لانگا ہون نہیں لڑا کہہ رہے ہیں جی فلان علاقہ میں پادری صاحب اے کچھ ہو رہے ہیں میں کہا کی کچھ ہو رہے ہیں او تھی ہر سال کوئی میلا لگ دا کسے دا کی کرنا چاہی دا میں حیران ہوا کہنے کوئی اپنی حکمت عملی دس ہو حد ہو گئی ہے میں پوچھن دے پادری پادری اور ان کے کہنے کا اصل میں مطلب تھا کہ کوئی رالم میں لکے کوئی بینر شینر لاکے کوئی اعتجاج کریے آمائی گاڈ میں کوئی نہ دی مط ماری گئی مانی مط دی ماری گئی مط آمائی کہے کی کچھ نہیں ہونے لگا کچھ نہیں ہونے لگا اُتھے پولیس انہوں دی پروٹیکشن نہیں کھلوتی انہوں دی یہ سکو میلے ہا تھے کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے ایلیا کی طرح انٹرسیسر ہو جلوس نہیں جے کٹنے تھے اپنی انا دا جلوس کٹو اپنی خودی دا جلوس کٹو اپنے آپ دا جلوس کٹو اسی دجیاں دے جلوس کٹنے جل گئے ہیں انٹرسیسر ہمیشہ زمین پر خدا کی مرضی پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی نہیں وہ روتے ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں اور تھمتے نہیں تھکتے نہیں اور وہ رکھنوں میں کھڑے ہوتے ہیں جس طرح کا دل بوجھ خدا نے میرے بھائی اور اپنے خادم پاس سفیر کو دے رکھا ہے آمین اور اسی طرح آپ میں سے بھی بہت سے ہیں آنسو والے جن کے آنسو تھمتے نہیں ہیں خدا تلاش کر رہے یہ تلاش ہے جو ہم نے آیت پڑی ہے کیا ہے کوئی کوئی نہ رہا جو مجھ سے بہت سیت انٹرسیسر بہت سیت شفاید کنندہ شفاید کار وہ کھڑا ہو اور وہ خدا کے سامنے رکھنے میں کھڑے ہونے والے ہو انٹرسیسر خدا اور قوموں گناہ گاروں اور خدا گاروں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی سٹیج پر نظر آئے یا نہ آئے وہ کسی پلپٹ پر کسی روسترن کے پاس کھڑے نظر آئے نہ آئے اور نہ خدا کو یہ دیکھنا ہے خدا یہ کہ دیکھ رہا ہے کہ کون ان کے بیچ میں میرے اور ان کے بیچ میں درد کے ساتھ انسووں کے ساتھ غم کے ساتھ دلیورنس کے ساتھ گالے نہیں آنڈی سادھے کو لوگ آنڈی نہیں سامبے جانڈے سادھے کو لوگ اپنا لاکھیں نہیں سنبھال لیا جانڈے میں نیشن کی بات کر رہا ہوں ایک نیشن کے لیے ون انٹرسیسر ہیلیلویہ کمال کی تبدیلی اور بہالی آئی ہے آمین خدا تلاش کرتا ہے منادی والے نہیں منادی والے بتھیرے نہیں منادی والے ہیں پاکستان میں پسٹر ہیں مبشر ہیں استاد ہیں استادیاں بھی ہیں لیکن شفائت کار نہیں ہے او ایل بند ہے آمین کاٹے آمین تو آٹی بدن کیوں آمین سو شفاعت کی خدمت حقیقتا کہانت کی خدمت درمیانی ہونے کی خدمت ہے بیچ میں پڑھنا میڈیئٹر بننا میڈیئٹر بننا درمیان میں کھڑے ہو جانا ہیلیلویہ بائبل مقدس کے مطابق اقارڈنگ ٹو بائبل شفاعت کی خدمت ساری خدمتوں پر آفرین ہے آفرین ہے حقیقتا یہ خدمت ساری خدمتوں کو چلانے والی ہے اگر یہ نہیں کچھ نہیں ہے آمیل اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں پہلے ہی بڑے بڑے نقصانات کو فیس کر رہے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے نقصانات کو ہم فیس کرنے والے بن جائیں گے یہ سایہ انسٹھ سولہ کھولے میرے ساتھ یہ سایہ انسٹھ سولہ کیا لکھے یہاں پر خوصیہ کے نام کے مطلب بھی نجات ہے رہائی ہے پر نجات رہائی کے پیچھے انٹرسیسر ہے آمین تاں رہائی نجات کوئی معمولی بات ہے معمولی بات ہے اے تھوڑی پھڑ پھڑ کے ڈوبیل دے ہی ہو پہلے سکے گناہ گار سنے ہنگ لے گناہ گار ہوگئے نہیں ہے گناہ گار ہی نہیں پرانی چیزیں گئی کوئی نہیں ہوتھے ہوتھے ہی نہیں کیونکہ انٹرسیسر کے باعث جو نجات اور رہائی کا کام ہوتا ہے وہ منفرد ہے اور وہی حقیقتن ہے کیا لکھا ہے یہ سایہ انسٹھ اور اس کی جی سولویں آیت یہ بھی پڑھنے ہی والا ہے سارا لیکن اب وقت نہیں ہے مجھے اس بات کا بھی دھیان ہے میں پندرویں آیت سے پڑھ رہا ہوں ہاں راستی گم ہو گئی راستی راستباز نہیں گم ہو گئے راستباز جو راستی گم ہو گئی ہے آج بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ جو راستباز ہیں وہ فتح مند ہیں میرا دلتے کیتا میں لکھا کہا ہے راستی کدھر ہے راستی کدھر ہے صرف ٹائٹل راستباز ہے کدھر ہے کوئی دیانتداری نہیں ہے راستی کیا ہو گئی ہے گم ہو گئی ہے اور وہ بدی سے بھاگتا شکار ہو جاتا ہے اور خدا مند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا اگر کوئی آدمی نہیں می گاڈ می گاڈ تلاش تلاش کوئی آدمی نہیں ایک 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 کوئی اندہ ایک کئی نہیں یہ کوئی ہے کوئی آدمی نہیں نہیں اور کون تاجب کر رہے خدا تاجب کر کے کہا رہا ہے کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں اس لیے اگو پھر انٹرسیسر ہی وہ منظر عام پر لاتا ہے اسی کے بازوں نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا آمین آمین میں اور بہت کچھ ہے میرے پاس سب کچھ کلوز کر رہا ہوں لیکن آخری نکتہ ضرور میں ہاں وڈی تھے فکر آنگے وڈے وڈے کام سو آخری شفاعت کا مذبہ انڈرسٹینڈ زبا یہ وہ دل ہے وہ انسان ہے جو زبا ہونے والا ہے یہ مذبہ آخ زبا مذبہ کے لیے عبرانی لفظ مذبہ آخ کیا مذبہ آخ اور مذبہ آخ کا مطلب حقیقتن زبا ہونے کی جگہ کیا ہم زبا ہونے کے لیے خدا کے بڑے کاموں کو کرنے کی خاطر زبا ہونے کے لیے تیار ہیں بڑا بڑا مسئلہ جے جس زبا کوئی کرانا کرونا جاتے وہ دی بست سانو تسی بھولا لاؤ زبا ہونہ مشکل سا ڈے لئی تو پھر نہیں مذبیاخ زبا ہونے کی جگہ مقتل کیا مقتل مذبیاخ قتل ہونے والی جگہ میں اس نکفتہ بے خالد کو نہیں دیکھ سکتا میں اس کے لیے قتل ہو رہا ہوں تیری حضوری میں میں زبا ہو رہا ہوں تیری حضوری میں یہ مذبہ یہ مذبہ پنجاب فوٹ والا نیمدہ وڈا جیا چوڑا جیا یہ مذبہ یہ مذبہ میرے خیال ہے پانچ کو فوٹ دائی بڑھا ہے پنجاب فوٹ نہیں اس مذبہ کے سامنے بہت بڑا رش نہیں کروسر نہیں اس مذبہ میں یہاں نہ رش ہے یہاں نہ مجمع ہے نہ پرت پاک ویلکم ہے خدا خدا بڑا سرمہ سرمہ رہا ہے ورش بڑھ دے ورش بڑھ سرمہ آ رہا ہے او مائ گا او مائ گا یہ کیا ورش بڑھ سرمہ آ رہا پتیاں شروع کرو سرمہ آ رہا ایک convention جی میرے نال انجی ہو او دن تو میں توبہ کی تھی سدھا سٹیج جا کے انج ہاتھ بن کے کھلو گیا میں کہ وقت لیاز نال مچیوریٹی آ جانی چاہی دی ہار پوا پوا انجی اسی ہار گئے ہیں پھل پتیاں حالے نہ سٹھو حالے وقت نہیں آیا آوے کہتے سوٹ لینا تسی کدھوں تے لگی ہو ہیں تے سنبھال لیا سالوں لہذا پلیز میں ایک عبادت گزار تے تعلیم سنجید کی نال کوئی ٹول نہیں یہ مذہبیان خیر نہ ڈھول ہے نہ نوٹا دیا ویل آنے اوہ گار اوہ کی ہوگی ایسا نور کون ایسی پلوس نے کپڑی بھار دیتے سنہ پڑے بھارے سنکر نہیں ایتی سکھوں چھوڑے ہو کے خلوم دینے نو وقت کے لحاظ سے آ جانی چاہیے اور ٹھیک وقت کا انتظار کریں کوئی ہار نہیں کوئی کی بھوکے کہنے کی کہنے نو ہاں مائی گار میرا یسو مکے کھاندہ رہا ہے ازی بھوکیاں دے رسندی آسا نو بھوکا نی دیتا نو بھوکا نی دیتا می نو بھوکا نی دیتا میرا انترسیسر مکے تھپڑڑ گالی گالیا میری اور آپ کی نجات کے لئے گالیا لے کے اس نے پروانہ کی اس نے شرمندگی کی پروانہ کی پر کسے دیتے پروانہ کی تھی چکوات کدھی پروانہ کی تھی میری اور آپ کی اس انترسیسر نے پروانہ کی حالیلویہ حالیلویہ نہ پنگڑے نہ نوٹاں دیا ویلہ پلیز ڈرئیے ہاتھ بنیے بس ٹھیک جو دوں امیچور سا نہیں سمجھ لگی پوانہ دے رہے ہیں ہونہ ہاتھ بنو ہونہ وقت عوضہ انتظار کرو شاباش اچھے نوکر آمین میں تھے اپنے چرچ کہنا نا جدھو میں ٹور گیا نا برائے میربانی میری میموریل سروس بھی نہ کرے ہو ہمیں کوئی بول دیا کوئی اٹھا ہوتے نہ کر جانا میرے لئے کیونکہ بڑا اٹھا ہوتے ہوندہ جائے میموریل سروس کون کوئی سچی گل کر دا مل جل ملاملو کئی کر دا خلط مل میں کیوں بھی نہ کرے ہو جہ کرے ہو تے ڈیٹ نوٹ کر کے او دن میرے یسو دی انجیل سنان دا تے روان دی نجیادہ کم کرے ہو میری اے یہ میموریل سروس میں اس میموریل کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ کہے گا شاباہ اچھے نوکر شاباہ ہم دنیا میں شاباہ ڈھوڑتے پھر رہے ہیں سانو اٹھتے نہیں بایا سانو سیڑتے بایا شفائیتی دعا در حقیقت ایک میں نے بتا دیا مذہبی آخ قتل ہونے کی جگہ زبا ہونے کی جگہ میرے لیے آپ کے لیے خودی کا انکار اور دوسرا رخ میں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں شفائیتی دعا در حقیقت بولے شفائیتی دعا در حقیقت اپنی ذات سے نکلنا ہے اے جی شفائیتی دعا ارے لوگ اپنی ذات سے نکلتے ہیں نہیں اپنی ذات کی خاطر قیادت کی فرما برداری میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر او مائی گارڈ چرچ کو چھوڑ جاتے ہیں اپنی ذات کی خاطر چرچس پہ چرچس تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن خود کبھی تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی ساتھ اتنی عصید ہے جہاں کسی گل نہیں روکے ہیں ٹوکے ہیں تو انہیں کہیں لاؤ فر انہوں پادریوں ہی بڑھ گئے تو سانگا فر بہ تو بڑھ دیجئے ساڑے ہی ساڑے ہی ہم ایمان لیکن ہم خیال نہیں ساڑے ہی ہم ایمان اوہی کھڑکا دیں دے جہاں دیکھتے نال حارور پاکتے ٹچ کیتا تھے چلو جی آج تو تو پادری مبشر ایلڈر ڈیکن اسی ویندہ ہی رہ جانے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں فروں نا کلوی ناس جاندے نہیں فروں بھی ویخ دے رہ جاندے نہیں اے کیوں ہے اے یوناسی اینجی یوناسی شفاعت حقیقتن اپنی ذات سے نکل جانا آمین میرا یسو شفاعت کی خدمت کے لیے اپنی ذات سے نکلا ہے نہیں نکلا اوہ 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 کنہ کوئی نکلیا خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں اگلا سٹیپ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اگلا سٹیپ دیکھو کمیں تھلے 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 اندھا جا رہا ہے تاکہ اینہ کو تھلے جائے کہ تھلڑیاں نو اتے چک کے لیا جائے ہیلیلیویا پھر خادم کی صورت اختیار کی اور تھلے اور انسانوں کے خور دھلے انٹرسیسر کیا ہوتا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو اوہ مائے گاڈ پست کونوں لی تیار جائے پست کرنے وستے سارے تیار نے انٹرسیسر اپنے آپ کو پست کر دیا کہاں تک کر دیا کہنے رہے جی کتوں تک برداشت کریے پوچھ دینے کتوں تک ارے ایتھو چھوڑا ایتھو پوچھو کتوں تک یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بل کیسلی بھی موت گوارہ کی اور پھر جا کے نام پھر جا کے نام لوگ کامیاب ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیڈر کی عادت سب سب کی دور کامیاب ہونے کے لیے کامیاب کوئی فارمولر لیڈر کی کامیاب ہوئی ہے لیکن فرما بردار ہونے والی گل ہی کوئی نہیں پر لکھے وہ فرما بردار رہا تک عودے بعد ریزلٹ باپ نے اس کو وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی یسو مسیح یسو مسیح یہ کون ہے میں سوچتا ہوں کوئی تینتی ساڑھے تینتی سال کا سفر ہے یسو کا انہوں تے کر کے کوڑوں کی مار کانٹوں کا داج سارے کام کرتا رہا ہے موجزے بہت کچھ ہوتا رہا ہے لیکن جدوں چڑے آنا ہڈیاں اکھڑ گیاں میں نے اکھڑ بول رہا ہوں ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا اکھڑی تھی رگاریاں بن گئیں انٹرسیسر وال ویکھو انٹرسیسر وال ہونتے فیشن ہی ہے انٹرسیسر کوئی نہیں انٹرسیسر کپڑے لیا گئے انٹرسیسر مو پہ دھوگ انٹرسیسر انٹرسیسر کھوڑوں کی مار رگاریاں ہیں انٹرسیسر یہ کون ہے لہو لہان ہے گوشت اڑا ہوا ہے مذہبہ کیلوں سے ٹھونک دیا گیا ہے یہ سب کی سب کی کال ہے اس کے لیے کسی ایک فرد وحد کا انتظار مت کریں اپنی طرف گوھر کریں کہ میں کہا ہوں کیا میں انٹرسیسر ہوں اور سلیل پر جب لٹکا ہے کیلوں سے جڑ دیا گیا ہے لہو میں نہایا ہوا انٹرسیسر اب یہاں پر انٹرسیسن شروع ہوتی ہے اور کیا کہہ رہا ہے سب سے پہلی بات چڑھتے ہی سلیل پر کیا بولی بلان دوا سے بولیں اے باب ان کو ہرے اے وی معاف کر اے وی میرا مسلوب بجن میرا لہو ان کے لیے میرے کوڑے ان کے لیے میرے کارٹوں کے تاج کیلوں کا ٹھکنا ان کے لیے باب کیسے انکار کرے گا باب کیسے کہے گا نہیں یہ انٹرسیسر ہے وہ کیسے کہے گا میں تیری دعا نہیں سنوگا جہاں اس کو مذہب آخر زبا کیا ہوا مقتل قتل ہونے کی جگہ پر بدوا نہیں انٹرسیسشن ہے اے باب ان کو آئے خدا کی حضوری میں گٹنوں کے بھال ہو جائے رول کچھ سے یہ فضل مانگیں سبب آپ بہت موسیقی بعد بہت موسیقی بگیدو